شاہ عبداللطیف بھٹائی 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 اوہو سندھ جو ہکڑو ودو مفقر سوفی بولیا بزرگ شائر ہو is considered as the greatest Muslim poet of Sindhi language اوہو سندھی بولیا جو ودو مسلمان عظیم شائر جاتو تھو information about the life of Bittai has mostly been collected from oral traditions شادلتی بھٹائی بابت جکا معلومات ملیا ہے سا گھنو کرے روایتیا ہے زبانی روایتن تے مشتملہ ہے یعنی لکھت میں کو احوال نہ ملیو آئے گھنو کرے پر صرف زبانی یعنی نسل تر نسل ابندہ دن خاصا گالیوں گو دیوان اونو بابت a renowned پاکستانی scholar, educationist and writer of plays, traumas and stories میرزا کليچ بیگی ، میرزا کليچ بیگی، said to have collected details about the early life of Shah Bittai from some of the old people living at that time چیو دو ونید پاکستان جو مشہور مفقر تعلیم دان ڈرامن ای کہانی جو لیکھا که مرزا کلیچ بیگ انہ جا کوئی ہے سو پوڑھا جا کے پورانا مانو ہوا انہن پارا شاہ لتیف بابت معلومات حاصل کرے انہی گد کئی these people had heard these fakes from their fathers and cranfathers some of whom had seen شاہ لتیف in person and had even spoken to him انہی مانو جاں خا مرزا کلیچ بیگ معلومات گد کئی کٹھی کئی انہن جا کوئی ہے سو ابن یا انہن جا دانان کا معلومات ان کے ملی ہوئی ان ان مار کے ایڑا بھوئے جن لطیف سرکار کے رو بھرو دیتو بھو ان ان سا گالہیو بھو از اصفی پائٹ لطیف ارس is held at his shrine every year on 14 سفر the second month of the Muslim calendar یہ ایک ظاہر ہے اصفی بزرگ ہو سو انہ جو عرصہ ہے سالیانو وہ ہر سال جو دھی سفر رہتے جو مسلم جو سال نام آہے یا کیلنڈر اسلامی قمری انہ جو بے مہینے میں ملحیت ہوگئے انہ جو مزار رہتے ہزارے مانہوں اتے اچھی گڑھت ہی دا آئین انہیں تمبور جی تارتے لطیف جو راگ بودھنڈا ہے مینی لرنڈ من ریڈ پیپرز دی تھیل باو لطیف سلایو انہیس پویٹری کی طرح ہی داہا مانو لطیف جی زندگی انشائری بابت مقالہ پڑھنڈا ہے مقالہ یعنی مزمون جکے لکھت میں ہونڈا ہے شاہ حبداللطیف بیٹائی جی زندگی بابت کچھ اہم رخن بابت جے کا مفقرن دانا ان پارا معلومات ملیا ہے ساہیٹ دی جی تھی ایک بیگ گھراؤنڈ اور فیملی خاندان اے اونہ جو پس سے منصر یا اونہ جی تاریخ شاہ لطیف سایسٹرال روڈس لے ان افکانسٹان شاہ لطیف جے ابن ڈادن جو جے کو تعلقہ ہے سو افکانسٹان سا ہو سمی ایسٹریان صورتان کہ ساہر کے ساتھ بیب شاہ مغرقیت من مچعرو سورات شاہن سورتھو ان افکانسٹان ان پارای پایم پورا شن ان اوڈرہ تکین سپریچول کانٹیکٹ ویٹ بلیول آلوکل پیوریس مین چھے ہوتھو انیے کچھ جاکہ تاریخ دانا ہے اوہ چون تھا شاہ لطیف جو والد صاحب سید حبیب شاہ ان جا کوئے سو بھائنپور سندھ میں موجود اکڑے سوفی بزرگ بلیول نالے اوہ جا کوئے جو مکامی بزرگ ہو انہوں وٹا فیض پر آئینے جے لائے افغانستان میں جا کوئے انہوں جو ابانو گوٹ ہو مائچیاریوں میں اوہ نا خواہ ہوا جا کوئے سو اہتے حجرت کری آئے سندھ میں بھائنپور میں ادر سی دائت اس انسیسٹرز مائیگریٹیٹ سندھ مائیگریٹیٹ سندھ مائیگریٹیٹ سندھ مائیگریٹیٹ سندھ مائیگریٹیٹ سندھ تہینجہ اببادادہ جا کے ہوا سے اہراتمہ سندھ میں ہجرت کریایا ہے سندھ انہوں نے سندھ مسلم کلٹور انشاءالتی اس انسیسٹرز لائکڑا ایراتمہ اسلہم کلٹوریٹیٹھ مائیگریٹیٹ سندھ مائیگریٹس ان کے ہی سندھ وانی بائی ای انہیں ہی تی آباد تھیانا جو پیس لوک ہے نمبر تو دنیم بیٹائی یعنی بیٹائی نالو انہیں نالو با بتا ہی کچ ان 1742 شاہ لاتف left his home and went to live on a mound at some sons from his village سترانسو بائتالی اس ویمین شاہ لاتف بیٹائی پانجو گر چھڑے پانجو گوٹخا تھوڑے پندتے ہی کا دڑو ہو انہتے رہن شروع کرے a mound of sin is called pit in سندھی سندھی میں واری اج دڑے کے بھٹ چوندہ ہے due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life شاہ لاتیف came to be known as the scent of pit جیہا تو ہو پانجی باکی زندگی اوٹے ہی رہ ہو ہونا پانجی زندگی انہی دڑے دے گزاری سو انہ جے کرے انہ کھے ہو مشہور تھی وے ہو بیٹا جے شاہ جے نالو to this day he is famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی or شاہ لاتیف of the mount اونا ڈیہ خان اجتائی شاہ عبداللطیف بھٹائی سجے ملک میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا شاہ لاتیف دڑے وارے جنالے سا مشہورہ ہے ی آریا ہڈا 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 ہے 3. Oago de Life & Education ڈیچین ملک میں خرشتے شاہ وتائی سو انہ落تے ہیں ملک میں 38 1990 XI castelf צ transformation 11 en 2 AH بھی chified خرشتے ٹاؤن پھٹ شے شاہ دلتی بھیٹائی سورہ سو اڈانوی ایسوی بمتابط یارہ سو بہجریہ تھی ایکڑے نینرے گوٹ ہالا حویلیہ میں جاؤ جے کو موجودہ بھیٹ شاہ جے کو آئے جو شہر ان جے اوبر طرف کچھ مائلن تے آئے لتیف واس ریس دور میں اوبریو یا ودیو ویجو ودو دیو اس فرس ٹیچر آخون نور محمد بھٹی بہت مینلی ہی وہ سیلف ایجویتی ہون جو شروعاتی جو کو ساد ہو سو آخون نور محمد بھٹی ہو پر گھنو کرے ہو پانے ہی پڑے ہو آلدھو ہی ریسییوڈ لیٹل فارم ایجکیشن درسالو پھوائیس پروف آلدھو ہی ریسیوڈ پرشن پھوائیس پروف آلدھو ہن تمام مختصر جکہ ایسا یا تعلیم حاصل کئی جکہ اکید میں تین دیا ہے پر لتیف جے رسالے پڑھن سا محسوس سو تھے پکت ہی تھے تہو عربی ایم فارسی جو بھٹھو جانوں گا ویویس ریفرنسز ان شاہ جو رسالو اندیکید دہو ہی ہے اندازو تھے تو یا ہوئی اشارہ ملن تھا تہو ہن کے قرآن آئیں حدیث جیب گہرائی باری جان ہوئی انہی جان ہوئی گھنی جان ہوئی اس پوائیتک کالیکشنز انکلیو دید دہ مسنوی آف مولانا چلال الدین دھومی آن شاہ کریمز پوائیمز ہن سا جکہ ہر وقت گھن ہوندہ ہا جکہ شیرو شیری جا کتاب انہن میں مصنوی ہوئی مولانا جلال الدین رومی آئین بھیو شاہ کریم جی شیری ہوندی ہوئی شاہ کریم سندو سا تڑا ڈادو ہو آئین جلال الدین رومی جکوائے سو ودو شیر آئے مشاور آئے ایران جو آئے نمبر فور یوت یعنی جوانی اچھا ہے ماما فیترس سا اہن جو چاہا اہن جو اشک جو کو ہو انہ اہن جے دل خے خدا جے چاہا سا بھریو یا انہ دے مائل کے سو ودو شیریر آئے ایران سو فی پھویٹ مارید وی بی بی سایدہ بیگم ساترہ سو تیرہ ایسی ایم اہن سو فی شاہر ایکڑی آورت بی بی سایدہ بیگم سا شاہدی کئی اس ویف تید اتا ایرلی ایج بی 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 سایدہ بیگم سا شاہدی کئی اینا جی گھر واری ننڈھی جمار میں یعنی شاہدی کھا پوی باری ننڈھی آئیں انہ کھا پہری وفات کرے ہوئے ہائیور شاہ نیور میرد بہرحال کوئی شاہ لطیف بی شاہدی نکھئی اس ہرڈ تنڈ مو ان مو تورس ریچن ان تیووشن انہی فیلت ریسلیس ای فاند ایت شاہ لطیف جی دل ودخواں ودھ مذہب دے این اقیدت دے لڑن دی وئی این ایتری کھا در جو ہونکھے آم جکہ گھرے لو جی ہیں بیو جہان زندگی گزاریں دو آئے انہ میں ہونکھے بیچینی محسوس سیاں لگی نمبر فائر سپریچول گروہد روحانی انہ جی وات بیج لطیف's love of god کریو مور ان مور لطیف جی اندر خدا جو عشق دی ہو دی ایترو تو ودھندو بھئیو جو تان جو ہونکھے ہانے خوشی سکون اے اتمنان صرف اقیدت میں ہی خدا جی چاہ میں ہی محسوس سیاں لگو اے اینا جی روحانی سکھے ایترو تو ودھندو بھئی جو عبادت سائیں اقیدت سائیں ایتری تو سگھاری تھی دی وئی جو ودھخا ودھم مان ہو دی ہو دی ہیں ہن دہاں چک باتے آیا ہی مان کے کشش کرنا لگو یعنی جے کوتے ملیس انہیں اوہو ہن دہاں چک باتے آیا اینیون خو کیا مدھندو بھئیو ہن دہاں چک باتے آیا ہن دہاں چک باتے آیا اور اس فالوورز انکریز دے بائے رہے یعنی جے کو اہنن سا ملن دو ہو وہ ایترو تو متاثر تھی دو ہو اہنن جے محترم انداز سا سو انہ جو ہی تھی رہ جیوین دو ہو اہرے نمونے سا دی ہو دی ہیں اہنن جے اقیدت مندن میں پیرو کارن میں اضافہ تھی دو گئے اہنن جے لاتیف سرکار پانچے زندویا جا آخری دی ہیں گھاریا اہتے ہکڑی و قدرتی ہو سورت دھندبہ ہوئے اس پایتک نیچر لبت کامت مستویر اہن نجے شایرانی طبیعت خی حموش فزا ونادی ہوئے اہن نجے شایرانی طبیعت خی حموش فزا ونادی ہوئے اہن نجے جو گھنو وقت انہ دھندک کناری گزرندو ہو اہن نجے جو گھنو وقت انہ دھندک کناری گزرندو ہو خدا جی ہم دھندو سنا بابت نمبر سیچ دیتھ انہ دھند رمیمبرانس اہن نجے وفات آئیں ہونہ جو یادکار لال لتیف died in 1752 on the mound where he had lived سترہ سو باونجہ میں شاہ لتیف انہی دھڑے تے وفات کرے ویو جیتے ہو رہا تو he was buried on the same mound ہو انہی دھڑے تے دفن کئے ویو it is said that one day he ordered the musicians to play music چیو تو ونیے تا ہکڑین ہونہ انہ جا جا کے فقیر ہوا انہن کے راغ کرن جو چیو they played continuously for three days ہوت انڈیان تایمو سلسل راغ کندا رہا تمبور سا when they stopped playing they found the point جاڑے انہن راگ بند کئے ہو تا انہن ڈیٹو تا لتیف سرکار شاہر گزارے چکو ہو a famous king سین غلام شاہ کھلوڑو was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his خریب غلام شاہ کھلوڑو جکو سندہ جو مشہور حاکمہ ہے اوہو بھا لتیف سرکار جو اکیدت مند ہو سو ان سندوں سے مقبرتے اکڑو خوص صورت قبو مقبرو جوڑا ہے the lovely white dome of the shrine represents purity and dignity of لتیف لتیف سرکار جو اوہو اجرو جو صاف اچھو قبو ہے اوہو لتیف جو عظمت آئیں اوہو پاکیز گیا جو نیشان آئے یا اوہنان آئے اس دیووٹیز collected his poetry and this collection is called درسالو شاہ عبداللتیو اوہو جو مریدن سندوز شائری گد کئی اوہو گدیل شائری جو مجموعے شاہ جو رسالو چواند آئے every year دیووٹیز celebrate his earth with commences on 14 سفر and lasts for 3 days ہر سال سندوز اقیدت مند سندوز اور سو ملہائن دا آئیں آئیں اوہو چوڑی سفر تے ملہائی بوائے جے کو تینڈی انتائیں ہلندوائے نمبر سیوڑی شاہ لتیف's پویٹری شاہ لتیف جی شایری شاہ عبدال لتیف was a sensitive chantle and kind شاہ عبدال لتیف ایک حساس مہترم ایک باجار شخص ہو he was a صوفی in the true sense of the world who مکمل نمون سا ایک سچو پچو صوفی ہو لفظ صوفی جی صحیح معنی یعنی جی کا لفظ صوفی جی معنی تھی اہڑوی ہو شاہ لتیف the word لتیف literally means elegant and light لتیف جی لفظی معنی آہے بہتر نازک نارم خوصورت ایروشن this meaning is truly reflected in both his poetry and his personality اونا جی شخصیت توڑے شاہریہ میں اوہائی معنی اور ظاہرت یہ تھی moreover he was a point of the people so he wrote in the language of the common man اور کھان الاوہا ہی آم مانحن جو شاہر ہو سو ہن آم مانحن جی بولیہ میں شاہری لکھی in in his poems he writes mainly about Sindh and its neighboring regions پہنجی شاہریہ میں یہ خاص طورت home آogrIFA آم敢 rix pero he also mentioned distant cities such as Isnbhal Samarków and also talks about Sindhu ín بارحال ہی اپنجی شائریہ میں کچھ دورا ہن شہر ہیں جن اسطمبول آئیں سمرکند جو بذکر کردیں جو آئیں ہوا سندھی جکہ ماہی گیر موہانا آئیں ساموڈی انھن جے جکہ ماہی گیریہ جو ٹیکنکس آئیں طریقے کا آئیں جکہ ساموڈی سفر آئیں پرے پرے تائیں مالا بار جے کنارے سر لنکا آئیں جاو آجا جو بیٹا ہے انت آئیں جو بذکر کردیں جو here is the translation of one such verse اہری ایک خوصورت بیٹا جو ترجموں ہیٹ پیش کردیں جو clouds return and once again it rains lightning flashes from all sides and with it some go to assemble others turn to the best some shine bright over china and others take care of summer come some wander to roam to kabul and can't hard some lie on tally that come tundering over my beloved allah may you always make soon a lane of abundance my beloved allah may you make prosperous of all universe شاہ عبداللاتف پیتائی سر سوران شاہ جو رسالو his collected points have been compiled in شاہ جو رسالو which has been translated into english urdu and other languages his spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race شاہ لطیف وجیب جو کا آفا کی شاعریہ ہے انہ میں پیار جو پیغام آئے سو انہ خے انہ کرے اوہو پیغام پوری کائناہ تجلائے آہے آئیں سموری انسام ساتھ انہ خے تسلیم کرتے ہیں شاہ عبداللاتف پیٹائی is and always will be demanded for his great poetry with love and heavens شاہ عبداللاتف یاد کئیو پیوونی ہیں آئیں سدائیں جے لائے کئیو گویندو سندس خوص صورت شاعریہ جے کرے عظیم شاعریہ جے کرے پیار سامن آئی احتمال سامن موسیقی